السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو جناب آج پھر میں سید شاہد سین کر دے دی آپ سب کے سامنے حاضر ہوں یہ دیکھیں قلیل بھائی نواز بھائی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں ساری حضرات انہ آپ کیسے ہیں یہ نہر ہے یہ ہماری رکھ برانچ یہ نہر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کھیت آپ کو نظر آ رہے ہیں لوگوں نے یہ سارا اور یہ سڑک ہے یہ نہر کے کنارے کنارے ہے یہ جا رہی ہے یہ ویسے تو روڈ سانگلہ ہل سے کنال روڈ تک فیصلہ بات تک یہ منظور ہے تو یہ لوگ ابھی تک اس کو شروع نہیں کیا سانگلہ سے لیکن یہاں سے تو بن گیا ہوا ہے حقی ماشاءاللہ صاحب آپ قریت سے ہیں سب ٹھیک ہیں اللہ کے فضل سے ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ اور خطاب کے لئے جا رہے ہیں آپ کی دعاوں سے آج گجرانوالا میں خطاب ہے موڑے انہاباد تو وہاں ہم جا رہے ہیں اور میں نے چاہا کہ چلو حضرات سے کبات سیدھو جائے اور سنائیں سب خرید ہے ماشاءاللہ خوصی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بڑی گیاروی شریف کا مہینہ جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف رمان لبا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پانچ تاریخ چھے تاریخ کو بڑی گیاروی شریف ہے تو بڑی گیاروی شریف پہ بھی محافل ہوتی ہیں مورس مبارک ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہمارا بھی بڑی گیاروی شریف کو شاہ کھوٹ کے قریب ٹوانہ چھک ایک سو کچاس مہا اسے مبارک بڑی گیاروی شریف کا پروگرام ہوتا ہے پیرہ طریقہ طرح بڑی شریعت جناب اپیس سید الحاج زفر اقبال شاہ صاحب قادری کلندری رحمت اللہ علیہ ان کے سابزادے پہلے تو وہ ہر سال کروایا کرتے تھے اب ان کے سابزادے ہیں جناب اپیر طریقہ صاحب زفر اقبال شاہ جناب بھی سید حسن وحید شاہ صاحب قادری کلندری دامت برکرات و مولانیہ اب وہ کرواتے ہیں عرصے پاک اور میں بھی اس گھر کا یعنی بزرگوں نے مجھے خلافت عطا فرمائی آئی ہے اور میں بھی مدر سے بھی خلافت ہم نے برحمدللہ اللہ کے مدر و کرم سے ہم چھے طریق پر جائیں گے وہاں پہ وہ محفل پاک کے ساتھ ساتھ محفل سما بھی رکھتے ہیں اور محفل سما میں زمان رہد صاحب جو ہیں ان کا پروگرام کرواتے ہیں وہ آئیں گے انشاءاللہ باقی یہ دیکھے جی یہ ہم خان کا ڈوگرہ کی طرف جاں میں محفل سکھے جدا وہاں پرے کو رکھا ہے وہاں پرست ہے imiz multitude سانسانلہ رکھتے ہیں اور گرہ کی طرف رکھا ہے یہ بھی یہ بھی گنے کی فصل ہے یہ ساتھ سامنے یہ لوگوں نے اپنے کھیتوں میں یہ مکان بنائے ہوئے ہیں سارے مکمبت میں خوبصورت ترین منظر یہ جے کیمیاب رارزو کا یہ بھوڑ لگا ہوئے تو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سڑک کا منظر ٹریفک جا رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ہمارے پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور پاکستان جو کلمے کے نام میں بنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے ہم اس میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں اس میں رہنا نزید کرے اور جتنے بھی پاکستان نہیں ہے اللہ سب کے حال پر اپنا رہم و کرم پر پائے تو آنکی صاحب ٹھیک ہے آنہم دل اللہ آپ سنائیں میں نے جو آخر میں جو بات بتانی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں ذرا بہور سے سمہات کیجئے گا کہ بعض اوقات ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پریشان ہو جاتے ہیں کوئی بھی چھوٹی سی تکلیف آ جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں تو تکلیفیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں عزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نیک بندے کو بھی عزماتا ہے اور برے بندے کو بھی عزماتا ہے جب نیک بندے کی عزمائش ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور جب برے بندے کی عزمائش ہوتی ہے تو وہ شکوا کرتا ہے تو اللہ نے قرآن میں فروا دیا ہے اور تم شکر کیا کرو انکار نہ کیا کرو تو جو اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتا ہے نا وہی اللہ کی بارگاہ میں پسندید شخصیت ہوتی ہے شکر کرنے والا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور شکوہ کرنے والا اللہ کو نہ پسند ہے شکوہ اللہ کی بارگاہ میں کرنے کا کیا فائدہ کیونکہ وہ تو سپر پاور ہے وہ جو چاہے کرے تو وہ کسی کی حسیت سے بارکے کسی کو ازمائش میں نہیں جالتا تو آپ کیا کیا کریں ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں تو جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے نا تو اللہ کا ذکر کیا کریں انشاءاللہ اللہ کے ذکر سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اللہ کا ذکر کیا کریں یا ہیو یا قیون قسرت سے پڑھا کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے کہ لفظ اللہ اسم آزم ہے تو جو اسم آزم کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کوئی کسی مشکل میں نہیں جالتا تو آپ بھی اللہ کا ذکر کیا کریں اللہ اللہ اکبر اس کا ورد کیا کریں اللہ بہت بڑا ہے 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 تو جو بندہ یہ کہتا ہے نا اللہ بہت بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑا کر دیتا ہے اللہ صاحب سے بڑا ہے یہ نہیں کہنا صاحب میں تو گناہ گار بھی آ جاتے ہیں چوڑ ڈاکو بھی آ جاتے ہیں لٹیرے بھی آ جاتے ہیں تو صاحب نہیں کہنا اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے جب بہت بڑا کہیں گے تو اس میں گستاخی نہیں ہوگی تو اللہ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ بہت بڑا ہے تو واقعیتاً اللہ بہت بڑا ہے سپر پاور ہے اور اللہ سے اللہ کے بعد جو شانے اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی بعد از خدا بزرگتوئی قصہ میں تصار اللہ کے بعد جو شانے عظمتیں ہم رسول اللہ کی اللہ کا ذکر بھی کیا کریں درود پاک بھی پڑھا کریں اللہ اکبر کا ورد زیادہ اپنی زبان پر رکھا کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عفض و مان میں رکھے اور ہمارا آمی و ناصر ہو ہمارے لئے دعا کریں ہم آپ کے لئے کرتے ہیں انشاءاللہ والعزیز اگلے بلوگ کے لئے اگلی بات کے لئے دوبارہ حاضر ہوں گے اور میں نے آپ کو بارہ مرد پر بتایا ہے کہ میرا چینل شاہد گردیزی اوفیشل یہ ہے جس پہ ہم بلوگ بغیرہ بناتے ہیں اور ایک سید شاہد حسین گردیزی جس میں میرے رزانہ کا ایک خطاب جڑتا ہے آپ اس کو سنیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل لائک آنکھ کے کلک کریں یہ دونوں میرے چینل ہیں اللہ تعالی آپ سب کو زمان میں رکھیں زیادہ سے زیادہ اس کو کلک کریں کیونکہ نیکی پھیلانے میں کوشش لگتی ہے محنت لگتی ہے اور برائی ایسے ہی پھیل جاتی ہے جو بندے فیس بوک پہ آکے یا یوٹیوب پہ آکے جو بندے شرارتیں کرتے ہیں شریعت کے حصے ہٹ کے باتیں کرتے ہیں ان کو آپ بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہو ان کو بہت زیادہ لائک کرتے ہو لیکن جو دین کی بات کرے اس کو پریفر نہیں کرتے اس کو ارپسپیکٹ نہیں دیتے میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا طریقہ کار بدلیں اپنے طریقے کو بدلیں دین میں آئے دین میں پورے پورے داخل ہوں دین کی باتوں میں عمل کریں کیونکہ بندے کا کوئی پتہ نہیں کاب دنیا سے رخصت ہو جانا ہے تو کم از کم ہمیں کچھ باتیں ایسی پتہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارے لیے دنیا دنیا میں کامیابی کا باعث بنے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ